جی اسلام علیکم مزید ساتھ اکرام ای ٹرانسفر فور ٹیچر کے جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے 2022 کے اس کے حوالی سے ایک اچھی خبر ہے اور اس حوالے سے تمام ڈیٹیل ای ٹرانسفر اپڈیٹ کے حوالے سے یہ کب ہوں گی اور کب اوپن ہونے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کا سکیجول جو ہے وہ کیا ہوگا آن لائن اپلکیشن آپ کونسی ڈیٹ سے سبمیٹ کروا سکتے ہیں اور آرڈر کب جنریٹ ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ فینل لسٹ جو ہے وہ کب لگے گی آپ کی آرڈر کونسی ڈیٹ کو جنریٹ کے جائیں گے یہ تمام ڈیٹیل اس ویڈیو میں شامل ہوں گے ای ٹرانسفر فور ٹیچر اپڈیٹ 2022 تو تین لاکھ ساتھ ساتھ کے لیے اچھی خبر ہے پنجاب بھر کے تمام ساتھ ساتھ جو کہ ٹرانسفر کے حوالے سے ای ٹرانسفر کے حوالے سے انٹرسٹڈ ہیں تو ان کے لیے بہت اچھی خبر ہے اکتوبر کے آخر سے تبادلوں پر پابندی جو ہے وہ ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مزید اگر ہم ڈیٹیل کے بات کریں تو پندرہ نومبر سے آن لائن درخواستیں وصول کی جائیں گے صبح بھر کے تین لاکھ سے زائد اساتھ ساتھ کرام کے لیے یہ بہترین خبر ہے اور جو کہ خصوصاً ایسے اساتھ ساتھ کرام جو کہ آپ نے ٹرانسفر کسی دوسرے سکول میں دروانا چاہتی ہیں اگر اس کے سکیجول کے ہم بات کریں شیڈول کے ہم بات کریں تو اس میں نومبر تک اساتھ ساتھ سے آن لائن تبادلوں کے درخواستیں جو ہیں وہ وصول کی جائیں گے پانچ سے دس دسمبر تک تبادلوں کے لیے منتخبہ اساتھ ساتھ کو جائننگ کے لیے وقت دیا جائے گا اکتوبر کے آخر میں اساتھ ساتھ کے تبادلوں پر سے پابندی اٹھانے کا حضر تمام ڈیٹیل آپ اس وقت اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اکتوبر کے آخر میں اس حادثہ کے تبادلوم پر سے بابندی اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جو کہ حتمی فیصلہ کیا گیا ہے گورنمنٹ کے جانب سے تو ایسے تمام اس حادثہ کے لیے بہت زبردست خبر ہے جو کہ آپ نہ ٹرانسفر کسی دوسرے سکول میں کروانا چاہتے ہیں یہ ٹرانسفر حوالے سے کوئی بھی اگر آپ کا سوال ہو کوئی بھی کنفیوجن ہو نیچے آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اس کے ساتھ اس طرح کے مزید انفرمیٹیو اور لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ ہمیں فیس بک اور ورس ایپ پہ بھی چین کر سکتے ہیں آپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ